حدیث نمبر ایک سو حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا ذکر کرتے ہوئے جب وہی عارضی طور پر منقطع ہو گئی تھی فرمایا ایک مرتبہ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی جانب سے ایک آواز سنی جب میں نے آنکھ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو گارِ ہرامے میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا اسے دیکھ کر مجھ پر روپ تاری ہو گیا اور میں گھر لوٹ آیا اور میں نے کہا مجھے چادر اڑھا دو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناظر فرمائی یا ایوہ المدسر کم فانزر تک اس کے بعد بہی لگاتا آنے لگی حدیث نمبر ایک سو ایک یحییٰ بن قصیر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمان رضا اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی انہوں نے کہا یا ایوہ المدسر میں نے کہا اور لوگ تو کہتے ہیں ایک قرآن بسم ربکل لذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی میری بات سن کر حضرت ابو سلمہ رضا اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضا اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا اور ان سے یہی بات کہیں تھی جو تم کہہ رہے ہو اس پر حضرت جابر رضا اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سے وہ کچھ بیان کروں گا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارِ ہرامے تھا پھر جب میں اپنا اتقاف پورا کر چکا اور وہاں سے اترا تو مجھے ایک آواز سنائی دی میں نے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھا لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی پھر میں نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو میں نے ایک چیز دیکھی اور میں حضرت خطیجت القبرہ رضا اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا مجھے چادر اڑھا دو اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈالو چنانچہ انہوں نے مجھے چادر اڑھائی اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈالا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ایوہ المدسر کم فاندر وربک فقبر حدیث نمبر ایک سو دو حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں مکہ میں تھا تو ایک رات میرے گھر کی چھت پھار دی گئی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور آبِ زمزم سے دھویا پھر سونے کا ایک تشت لائے جو دانائی اور ایمان سے بھرا ہوا تھا اسے میرے سینے میں انڈل دیا اور میرے سینے کو ہموار کر دیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر آسمانی دنیا اول کی طرف بلند ہو گئے جب ہم آسمان اول پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دربان سے کہا دروازہ کھولو اس نے دریافت کیا کیا کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل علیہ السلام دربان نے دریافت کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے دربان نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یہ سن کر دروازہ کھول دیا اور ہم آسمانی دنیا کے اوپر پہنچ گئے وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب لوگوں کا حجوم ہے اور وہ شخص جب دائیں جانب دیکھتا ہے تو ہستا ہے اور جب بائیں جانب دیکھتا ہے تو روپ پڑتا ہے اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا اے نبی صالح اور نیک بیٹے خوش آمدید میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ صاحب کون ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور دائیں بائیں یہ حجوم ان کی اولاد کی ارواح ہیں ان ارواح میں سے دائیں جانب بالے جنتی ہیں اور بائیں جانب بالے دوزکی اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روپ پڑتے ہیں پھر یہاں تک کے دوسرے آسمان پر آن پہنچے اور اس کے دربان سے کہا کہ دروازہ کھولو اور اس دربان سے بھی وہی سوال و جواب ہوئے جو پہلے آسمان کے دروازہ پر ہوئے تھے اس کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام عدریس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ ان کی منازل و مدارج کی کیفیت کیا ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانی دنیا پر اور حضرت عبرائیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پایا حضرت انصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ نبی صالح اور برادر صالح خوشعام عدید میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہیں انہوں نے بتایا یہ حضرت عدریس علیہ السلام ہیں پھر میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا انہوں نے بھی کہا خوشعام عدید اے باس صلاحیت نبی اور نیک بھائی میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہیں انہوں نے بتایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں پھر میرا گزر حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس سے ہوا انہوں نے بھی کہہ کر استقبال کیا میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا انہوں نے بھی خوشعام دید چہہ کر استقبال کیا میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہیں پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا حتی کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں میں تقدیر لکھنے والے کلم کی آواز کچھ کچھ سن رہا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرز قرار دے دیں میں یہ تحفہ لے کر واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا انہوں نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے میں نے بتایا پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس واپس جائیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے واپس بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد میں سے ایک حصہ معاف فرما دیا میں لوٹ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حصہ معاف فرما دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مقدار کی بھی طاقت نہیں رکھتی میں پھر لوٹ کر گیا اور اللہ تعالیٰ نے مزید ایک حصہ معاف فرما دیا اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ایک حصہ معاف فرما دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا پھر اپنے رب کے پاس واپس جائیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت بھی نہیں رکھتی چنانچہ میں نے پھر باری تعالیٰ سے رجوع کیا اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ پانچ نمازیں ہیں جو پچاس کے برابر ہوں گی میری ہاں بات پلٹی نہیں جاتی میں لوٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ اپنے رب سے رجوع کیجئے لیکن میں نے کہا مجھے اب مزید کہتے ہوئے اپنے رب سے شرم آتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر پھر چلے حتہ کے صدرت المنتحہ تک پہنچا دیا جہاں عجیب قسم کی کیفیت ورنگ کا آلم تھا جس کی حقیقت و معایت کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں موتیوں کے گمبز ہیں اور جنت کی مٹی کی خوشبو ہے حدیث نمبر ایک سو تین حضرت مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خانہ قابعہ کے قریب ایسی حالت میں تھا جو خواب و بیداری کے درمیان تھی راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ذکر بھی فرمایا تھا کہ میں دو شخصوں کے درمیان تھا کہ میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت و ایمان سے پور تھا پھر میرے سینے کو پیٹ کے ذیرین حصہ تک چاک کیا گیا پھر میرے پیٹ کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کے بعد اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا نیز ایک سفید چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا یعنی براک پھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ چل پڑا حتیٰ کہ ہم دونوں آسمانی دنیا تک پہنچ گئے وہاں دریافت کیا گیا کون ہے جواب دیا گیا جبرائیل علیہ السلام دریافت کیا گیا آپ کے ساتھ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دریافت کیا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے جواب دیا گیا ہاں کہا گیا مرحبا ان کی آمد خوش آئند اور مبارک ہو میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے کہا خوش آمدید آپ کو جو بیٹے بھی ہیں اور نبی بھی پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے دریافت کیا گیا کون ہے جواب دیا گیا جبرائیل علیہ السلام پھر سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون ہے جواب ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کیا گیا انہیں بلایا گیا ہے جواب دیا گیا ہاں یہ جواب سن کر کہا گیا انہیں خوش آمدید اور جس سفر پر وہ تشریف لائے ہیں وہ مبارک اور خوش گوار ہو اس آسمان پر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یہیہ علیہ السلام کے پاس گیا ان دونوں نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا مرحبہ بھائی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اشعہ مدید پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں بھی پوچھا گیا کون ہے جواب دیا گیا جبرائیل علیہ السلام پھر سوال کیا گیا آپ کے ہمراہ کون ہے جواب ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کیا گیا انہیں بلایا گیا ہے جواب ہاں انہیں خوش آمدید اور جس سفر پر تشریف لائے ہیں وہ خوش غوار اور مبارک ہو اس آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے براودر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے وہاں بھی سوال ہوا کون ہے جواب دیا گیا جبرائیل علیہ السلام سوال کیا گیا آپ کے ہمراہ کون ہے جواب ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسد بھیج کر بولایا گیا ہے جواب ملا ہاں یہ سن کر کہا گیا انہیں خوش آمدید اور جس سفر پر تشریف لائے ہیں وہ مبارک ہو اور خوش غوار ہو یہاں حضرت عدریس علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا اے بھائی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے وہاں بھی سوال کیا گیا کون جواب جبرائیل علیہ السلام پھر سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون ہے جواب ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا آپ کو قاسد بھیج کر بولایا گیا ہے جواب ملا ہاں یہ سن کر کہا گیا انہیں خوش آمدید اور جس سفر پر آئے ہیں وہ مبارک اور خوش غوار ہو یہاں ہم حضرت حارون علیہ السلام کے پاس گئے اور میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے بھی میرا استقبال کیا اور کہا اے بھائی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید پھر ہم چھٹے آسمان پر گئے وہاں بھی سوال و جواب ہوئے سوال کون ہے جواب جبرائیل علیہ السلام سوال آپ کے ساتھ کون ہے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا انہیں بولایا گیا جواب ہاں کہا گیا انہیں خوش آمدید اور جس سفر پر آئے ہیں وہ مبارک اور خوش غوار ہو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے کہا اے بھائی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید جب میں آگے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے دریابت کیا گیا آپ رو کیوں رہے ہیں کہنے لگے یا اللہ یہ نو عمر جسے تُو نے میرے بعد رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ تعداد میں داخل ہوگی پھر ہم ساتھ میں آسمان پر گئے سوال ہوا کون ہے جواب ملا جبرائیل علیہ السلام سوال آپ کے ساتھ کون ہے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا انہیں قاسد بھیج کر بلایا گیا ہے جواب ہاں کہا گیا انہیں خوش آمدید اور جس سفر پر تشریف لائے ہیں وہ مبارک اور خوش غوار ہو یہاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے کہا اے نبی اور بیٹے آپ کو خوش آمدید پھر مجھے بیت المامور دکھایا گیا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا یہی بیت المامور ہے یہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں اور یہ ستر ہزار جب نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں پھر یہ قیامت تک دوبارہ لوٹ کر نہ آئیں گے قصد تعداد کی وجہ سے دوبارہ ان کی باری نہ آئے گی پھر مجھے صدرت المنتحہ دکھائی گئی میں نے دیکھا کہ اس کی بیر اتنے بڑے تھے جسے مقام حجر کے بڑے مٹکے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اس کی جڑ سے چار نہریں نکلتی ہیں دو باطنی اور دو ظاہری میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور پیرات ہیں اس کے بعد مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر میں لوٹتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے دریافت کیا میں نے بتایا پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انسانوں کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں میں نے بنی اسرائیل کو بھی بھرپور طریقے سے آزمایا ہے اور آپ کی امت بھی یقیناً برداشت نہ کر سکے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور درخواست کیجئے چنانچہ میں لوٹ کر گیا اور میں نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے چالیس نمازیں کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا اور میں پھر واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد تیس کر دی پھر وہی کچھ ہوا اور میں واپس آیا تو بیس نمازیں کر دی گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا اور میں لوٹ کر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوا اور نمازوں کی تعداد دس ہو گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے پھر مشورہ دیا اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرض نمازیں پانچ کر دی موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ اسی طرح نافذ رہنے دیا ہے اور اپنے بندوں پر نرمی کر دی ہے وہ اس طرح کے میں ہر نیکی پر دس گناہ عجر دوں گا حضرت نمبر ایک سو چار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبِ میراج میں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ گندمی رنگ کے دراز قد اور گنگریالے بالوں والے ہیں اور قبلہ شنوب کے لوگوں سے بہت زیادہ مشابہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ میانہ قد عوستان درجہ کے سرک و سپیدہ رنگ اور سیدھے بالوں والے ہیں اسی رات میں نے داروگا جہنم مالک کو اور دجال کو بھی دیکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ان نشانیوں میں سے تھی جو اس رات اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی لہذا اس کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے حدیث نمبر ایک سو پانچ مجاہد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ بعض لوگوں نے دجال کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دجال دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ بات نہیں سنی البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لبے کہتے ہوئے وادی میں اترنا اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے حضیث نمبر ایک سو چھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب میراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ ایک دبلے پتلے شخص تھے جن کے بال بھی زیادہ خمدار نہ تھے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ قبلہ شنوں کے ایک فرد ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ میانہ قد اور سرخ رنگ کے تھے گویا وہ ابھی ہمام میں سے نکلے ہیں اور اولاد عبراہیم علیہ السلام میں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ سب سے زیادہ مشابہ میں ہوں پھر میرے پاس دو پیالے لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب اور عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو چاہیں پی لیں میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا کر پی لیا اس پر کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پسند فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی حدیث نمبر ایک سو سات حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا ذکر فرمایا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہرگز کانا نہیں ہے جبکہ مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے اور اس کی آنکھ کیا ہے گویا فولا ہوا انگور ہے حدیث نمبر ایک سو آٹھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہوں اور ایک گندمی رنگ کے شخص کو دیکھا جس کا رنگ ان تمام گندم وہ رنگ کے لوگوں سے بہتر تھا جو تم نے دیکھے ہوں گے اس کے بال دونوں شانوں تک سیدھے لٹکے ہوئے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا وہ شخص دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے دریافت کیا یہ کون ہے جواب ملا یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے پھر میں نے ان کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا جس کے پال سخت الجے ہوئے اور گنگریالے تھے دائیں آنکھ سے کانہ تھا اور ابن قطن سے بہت زیادہ مشابہ تھا وہ بھی ایک شخص کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا یہ مسیح دجال ہے حدیث نمبر ایک سو نو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس وقت قریش نے میراج کے بارے میں میری تقذیب کی میں مقام حجر کے قریب کھڑا تھا اسی وقت اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے نمائیاں کر دیا اور میں اس کو دیکھتا جاتا تھا اور قریش کو اس کی نشانیاں بتاتا جاتا تھا حدیث نمبر ایک سو دس ابو عساق شیبانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے زر بن حبیش رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متعلق تریافت کیا انہیں نے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائی علیہ السلام کو دیکھا تھا جن کے چھے سو پر تھے حدیث نمبر ایک سو گیارہ مسروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے والدہ محترمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تیری بات سن کر میرے روکٹے کھڑے ہو گئے ہیں کیا تمہیں ان تین باتوں کی خبر نہیں ہے جو شخص تم سے ان تین باتوں کے متعلق اپنی طرف سے کچھ کہے وہ جھوٹا ہے نمبر ایک اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ انام کی ایک سو تین نمبر آیت نگاہیں اس کو نہیں پاس سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک بیر اور باخبر ہے اور سورہ شورہ کی ایک آمن نمبر آیت کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس کے سامنے بات کرے اس کی بات یا تو وہی اشارے کی طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے اسی طرح جو تم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ لقمان کی ترالیس نمبر آیت کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے نمبر تین جو شخص تم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی ہے وہ بھی جھوٹا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ مائدہ کی سرسٹھ نمبر آیت اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا چنانچہ مندرجہ انوان آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے حدیث نمبر ایک سو بارہ ام المومنین حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو شخص ایسا خیال کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا اس نے بہت بڑی بات حدیث نمبر ایک سو تیرہ حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ ایسے ہیں جن کے برطن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کا ہے اور دو باغ ایسے ہیں جن کے برطن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کا ہے اور جنت ادن میں عظمت بکبریائی کی چادر کے سوا بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی اور یہ چادر رب جلیل کے چہرے پر ہوگی حدیث نمبر ایک سو چودہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں چودہویں رات کو چاند کے دیکھنے میں جبکہ اس کے اوپر بادل بھی نہ ہوں کوئی شک و شعبہ ہوتا ہے لوگوں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں جب اس پر بادل نہ ہوں کبھی شک و شعبہ ہوتا ہے لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم اسی طرح قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو شخص دنیا میں جس کی پرستش کرتا تھا اس کے پیچھے ہو جائے چنانچہ کچھ لوگ سورج کے پیچھے ہو جائیں گے اور کچھ لوگ چاند کے پیچھے اور کچھ لوگ بوتوں کے پیچھے چل پڑیں گے اس کے بعد صرف یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں منافق بھی شامل ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو وہ کہیں گے کہ ہم اس جگہ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا رب نہیں آ جاتا جب ہمارا رب آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کے سامنے آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں تو وہ اقرار کریں گے کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے اس کے بعد جہنب کی پشت پر ایک پل بنا دیا جائے گا اور سب کو اس پر چلنے کی دعوت دی جائے گی چنانچہ رسولوں میں سب سے پہلا رسول میں ہوں گا جو اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا اور اس دن رسولوں کے سوا کوئی شخص نہ بول پائے گا اور رسولوں کی زبان پر بھی اے اللہ جہنم سے محفوظ رکھ اور سلامتی سے گزار دے کہ کلمات ہوں گے اور جہنم میں سعدان کھانٹوں کی مانند آنکڑے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے سعدان کے کھانٹے دیکھے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ارض کیا ہاں دیکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ آنکڑے شقل و صورت میں سعدان کے کھانٹوں سے مشابہ ہوں گے یہ البتہ یہ بات کے بڑے کس قدر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے آمال کے مطابق اچھک لیں گے چنانچہ ان پر پل پر سے گزرنے والوں میں سے کچھ لوگ اپنے آمال کی بنا پر جہنم میں گر کر حلاق ہو جائیں گے اور کچھ لوگ پارا پارا ہو جائیں گے لیکن بعد میں نجات پا جائیں گے جب اللہ تعالیٰ جہنم میں گزرنے والوں میں سے جن پر مہربانی فرمائے گا ان کے بارے میں فشتوں کو حکم دے گا کہ ہر اس شخص کو جو اللہ کی عبادت کرتا تھا دوزق سے نکال لو اور فرشتے ان کو سجدے کی نشانات سے پہچان لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزق کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے چنانچہ نشان سجدہ کے علاوہ آگ ابن آدم کے پورے جسم کو کھا جائے گی اور اسی شنق سے لوگوں کو دوزق سے نکالا جائے گا یہ لوگ دوزق سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے پھر جب ان پر آبِ حیات ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح اگیں گے جسے سلاب کی لائی ہوئی مٹی میں خود دانہ اگتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو چکا ہوگا تو ایک شخص باقی رہ جائے گا یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا جو اہلِ دوزق میں سے جنت میں داخل ہوگا لیکن اس کا مو دوزق کی طرف ہوگا یہ جنابِ باری میں درخواست کرے گا کہ اے میرے رب میرے موں کو دوزق کی جانب سے دوسری طرف پھیر دے کیونکہ مجھے اس کی بوحالا کیے دے جا رہی ہے اور اس کے شولے مجھے جھلس رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیری درخواست منظور کر لی جائے تو تو کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرے گا وہ شخص کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم میں ہرگز کچھ اور نہیں مانگوں گا اور وہ اس بارے میں اللہ سے ہر قسم کا عہد و پیمانہ کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا رخ آگ کی طرف سے موڑ کر جنت کی جانب کر دے گا اب وہ جب جنت کو اور اس کی آرائش و زیبائش کو دیکھے گا تو جب تک اللہ چاہے گا خاموش رہے گا پھر درخواست کرے گا اے میرے رب مجھے دروازہ جنت سے قریب کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تُو نے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تُو جو کچھ مانگ رہا ہے اس کی سوا مزید کچھ نہ مانگے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری مخلوق میں سب سے بد نصیب شخص نہیں ہونا چاہتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ اگر تیرا یہ سوال پورا کر دیا جائے تو تُو مزید کچھ نہیں مانگے گا وہ عرض کرے گا نہیں تیری عزت کی قسم میں مزید کچھ طلب نہیں کروں گا اس مرتبہ بھی وہ رب کریم سے ہر وہ عہد و پیمانہ کرے گا جو اس سے لینا چاہے گا اور اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا پھر جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا اور جنت کی بہاریں اور وہاں کی کیف و سرور دیکھے گا تو کچھ دیر جس کی مقدار کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے خاموش رہے گا اس کے بعد کہے گا اے میرے پروردگار مجھے بھی جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تجھ پر حیرت ہے تو کس قدر اہد شکن واقع ہوا ہے کیا تُو نے اس بات پر جو کچھ تجھے دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ مزید کچھ طلب نہیں کرے گا ہر قسم کے اہد وقت پیمان نہیں کیے تھے وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اپنی مخلوق میں سے زیادہ بدنصیب نہ رہنے دے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ان باتوں پر ہنسی آ جائے گی اور اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرما دے گا اس کے بعد فرمائے گا جو عرض کر سکتا ہے کر چنانچہ وہ تمنہ کرے گا طلب کرے گا اور مانگے گا حتیٰ کہ اس کی تمام عرضویں ختم ہو جائیں گی پھر اسے اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ طلب کر حتیٰ کہ جب اس کی دل کی تمام عرضویں اور تمنہیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ عطا کیا گیا اور اسی قدر مزید دیا جائے گا